اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کا آپ کے یوٹیوب چینل میرا پیام اور ہے میں خوش آمدید محترم ناظرین کھانا ہماری زندگی پر اور ہماری صحت پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے اگر ہم جو ہماری شریعت نے ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے اور ہمارے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اگر اس طریقے سے ہم کھانا کھائیں اور سنت کے مطابق اگر کھانا کھائیں تو ہم بہت سے بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور بس سکتے ہیں اچھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بہت سے احباب دین میں تین دفعہ کوئی دو دفعہ کوئی ایک دفعہ کوئی چار دفعہ بھی کھانا کھاتے ہیں لیکن انہیں سنت طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس کے عداب سے وہ نواقف ہوتے ہیں اور اس کی حکمت بھی وہ نہیں جانتے ہیں تو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانا کھانے کے عداب سنت اور اس کی حکمتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں محترم ناظرین کھانا یقینا اللہ رب العزت کی اللہ تبارک و تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے کھانے میں ترہ ترہ کی لذت بھی رکھی ہے مزہ بھی رکھا ہے ٹیسٹ بھی رکھا ہے لیکن جو سنت طریقہ ہے اور جو اس کی حکمت ہے اس کے عداب ہے آئیے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں محترم ناظرین کھانا کھانے کی سنتیں آداب اور حکمتیں نمبر ایک کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھولیں اس کی حکمت کیا ہے چونکہ عام طور پر کام کاج کرنے سے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں آلودہ ہو جاتے ہیں تو بغیر ہاتھ دھوے کھانے سے بیماریاں پھیننے کا اندیشہ رہتا ہے اور مزید برکت کی بات یہ ہے کہ کھانے کا جو وضو ہے یعنی دونوں ہاتھ دھولنا کلی کرنا یہ اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں کھانے کا وضو ہے یہ محتاجی کو اور تنگی کو دور کرتا ہے گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے شیطان کو دور کرتا ہے اور رسک میں کشادگی پیدا کرتا ہے اگر ہم کھانے سے پہلے کھانے کا جو وضو ہے وہ اگر ہم معمول بنا لیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیں کلی کریں تو انشاءاللہ ہم تنگی سے بے برکتی سے اور محتاجی سے نجات پا سکتے ہیں اس لیے کھانے سے پہلے معمول بنا لیں ہاتھ دھولنے کا کلی کرنے کا نمبر دو کھانا خوب چبا کر کھانا چاہیے اچھی طریقے سے کھانا چبا کر کھائیں کیونکہ جو کام دانت کا ہے اگر آپ کھانا چبا کر نہیں کھائیں گے یوں ہی نگل جائیں گے تو جو کام دانت کا ہے وہ کام پیٹ کو نہ کرنا پڑے جو کام دانت کا ہے وہ کام اسی سے لیں اور پیٹ کا کام ہے حضم کرنا تو اس کے لیے وہی کام چھوڑ دیں نمبر تین زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے حکمت اس سے موہ جل جانے کا خطرہ ہے نیز حدیث پاک میں ہیں کہ گرم کھانے میں برکت نہیں یعنی بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے نمبر چار کھانا زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے حکمت کیا اس میں زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا بہتر طور پر حضم ہوتا ہے کمر اور ٹانگوں کے عزلات میں لچک پیدا ہوتی ہے اور دردوں سے نجات ملتی ہے نیز دوران خون بھی بہتر ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر جبکہ بیماریوں خصوصا ہارٹ اٹیک کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے زمین پر بیٹھ کر کھانے سے اتنی ساری حکمتیں اور اتنی سارے فوائد ہمیں نصیب ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ ان فوائد اور ان حکمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنائیں عادت ڈالیں نمبر پانچ کھانے سے پہلے جوتے چپل اتار لیے جائیں تو اگر آپ کھانے کھانے بیٹھ رہے ہیں تو اگر آپ جوتا پہنے ہوئے ہیں چپل ہے آپ کے پیر میں اسے اتار لیجئے جتنے وقت آپ کھا رہے ہیں تو پورے کمفرٹیبل ہو کر پورے ریلیکس ہو کر بلکل آرام سے پوری توجہ کے ساتھ کھانے کا پورا لطف لے کر کھانا کھائیں چپل جوتے جو بھی ہو اسے اتار لیں نمبر چھے جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا کھڑا رکھئے یا سورین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھئے یا دو زانو بیٹھ جائیے یہ تین طریقے ہیں ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر آپ جو طریقہ بھی آپ کے لئے کمفرٹیبل ہو آرام دے ہو مناسب ہو آپ اس طریقے پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر ان تین طریقے میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کے لئے کمفرٹیبل نہ ہو کوئی دیقت ہو کوئی پریشانی ہو تو جس طریقے سے آپ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں آپ اس طریقے کو اختیار کر کے کھانا کھائیں لیکن بہتر اور مناسب یہی ہے اور فوائد اسی میں ہیں کہ آپ ان طریقے میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کریں نمبر ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بچے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس میں حکمت کیا ہے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے میدہ جو ہے یہ پھیل جاتا ہے اس طرح غیر ضروری کھوراک میدے میں چلی جاتی ہے اور حازمہ خراب ہوگا ٹیک لگا کر کھانے سے آنٹوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے اس لیے ٹیک لگا کر کھانے سے بچنا چاہیے نمبر آٹھ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور ایک دعا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ یہ بھی دعا منقل ہے یہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیجئے اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بیچ میں جب بھی یاد آ جائیں تو آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیجئے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کے حدیث ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعائیں نکلتی ہیں اور الٹے ہاتھ سے بھی شعائیں نکلتی ہیں لیکن سیدھے ہاتھ کی شعائیں شعائیں جو ہوتی ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور الٹے ہاتھ کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ نقصان دے ہوتی ہیں اس لیے اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو اس سے جو فائدہ مند شعائیں نکلتی ہیں وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی اور اگر الٹے ہاتھ سے کھائیں گے تو اس سے جو نقصان دے شعائیں نکلتی ہیں وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوگی تو ایک تو سنت طریقہ یہی ہے اور اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اس میں سیدھے ہاتھ سے کھانے میں یہ حکمت بھی ہے اس لیے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں سنت یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھائیں خوب پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں کہ اس کے جسمانی اور روحانی نقصانات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا انسان کے لیے چند لقمیں ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھے اگر ایسا نہ کر سکے تہائی کھانے کے لیے تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے ہو یعنی پیٹ کو چار حصوں میں تقسیم کر دے ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے ہو صرف کھانے سے ہی پورا حصہ نہ بھر لیں یہ روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے دونوں اعتبار سے نقصان دے آج بڑے سے ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھوک سے کم کھانا کھائیں بھوک سے اگر ہم کم کھانے کے عادت ڈالیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بچ جائیں گے انشاءاللہ اس لیے ہمیشہ بھوک سے کم کھانا کھانے کی عادت ڈالیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے حکمت کیا اس میں یہ عمل انگلیاں چاٹنا کھانے کے بعد آنکھوں دماغ اور میعدے کے لیے بے حد مفید ہے اور یہ دل میعدہ اور دماغی امراض کا بیماریوں کا زبردست علاج ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد پشاپ کرنے کی عادت ڈالیں اب اس میں حکمت کیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے گھردہ وہ مسانہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے جو گھردے میں اور مسانہ میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس عادت کی وجہ سے ہم ان بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ محترم ناظرین یہ کچھ کھانا کھانے کی سنتیں کھانا کھانے کے آداب اور حکمتیں تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق اسلام کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائیں میرا کام تھا ان باتوں کو آپ تک پہنچانا آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ